جولیا جلدی سے پروجیکٹر نکال کر اس کی لئیڈ الیکٹرک ساکٹ میں لگاؤ جلدی کرو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے امران نے سفزت کی بات کا جواب دینے کی بجائے جولیا سے کہا تو جولیا بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آگئی اس نے بیگ میں سے پروجیکٹر نکال کر میز پر رکھا اس کی تار سائٹ دیوار میں موجود ساکٹ میں لگا دی تو امران آگے بڑھا وہ اس دوران پیکٹ کھول کر اس نے موجود مایکرو فلم رومال نکال چکا تھا اس نے ماریکرو فلم پروجیکٹر میں ڈالی اور پھر ہدھی پروجیکٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا چند لمحو بات سٹرین ڈوشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سٹرین پر حروف اُبھرنے شروع ہو گئے اور امران کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات اُبھر آئے جو بڑے گوھر سے اونی الفاظ کو دیکھ رہا تھا یہ اصل سیٹ آف فارمولا ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پروجیکٹر سے فلم نکالی اور اسے واپس پیکٹ میں ڈال کر اس نے پیکٹ اپنی جیب میں ڈال لیا جولیا پروجیکٹر کو بیگ میں بند کر دو امران نے جولیا سے کہا اور حضو مڑ کر میز کے اکبی طرف موجود کرسی کی طرف بڑھ گیا جس پر پہلے سٹاک بیٹھا ہوا تھا اس نے میز کی دراز کھول کر انہیں چیک کرنا شروع کر دیا تو اوپر والی دراز میں اسے ایک لفافہ نظر آ گیا اس نے لفافہ اٹھا کر کھولا تو اس میں ایک کروڑ ڈالرز کا گارنٹی چیک موجود تھا باقی درازوں میں ہوتل کے سلسلے کے کاغذات بھرے ہوئے تھے امران واپس آ گیا اس ایڈورڈ کو اٹھا کر سوفے پر اٹھاؤ اور اس کا کوٹ اس کے اکب میں کر دو امران نے سفدر سے کہا تم اس سے اب کیا پوچھ گوچھ کرنا چاہتے ہو ان دونوں کو ہتم کرو اور نکل چلو فارمولا تو مل ہی گیا ہے تنویر نے کہا میں نے بارہ کروڑ ڈالرز ہرچ کیے ہیں وہ واپس نہیں لینے دو کروڑ ڈالرز ایک بلیک سرویس سے اور دس کروڑ ڈالرز تاسکوں سے امران نے کہا فیلحال جہاں سے چلے امران صاحب رقم کے بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا ہم نے ابھی اس فارمولے کو محفوظ کرنا ہے اور جہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے سفدر نے کہا اچھا تمہاری مرضی ٹھیک ہے ان دونوں کا حاتمہ کر دو اور چلو امران نے اس انداز میں کنتے ہوشکاتے ہوئے کہا جیسے وہ ان کی مرضی کا پابند ہو اور اس کے ساتھ ہی تنویر سفدر دونوں کالین پر بے ہوش پڑے ہوئے سٹاک اور ایڈورٹ پر جھگ گئے چند لمحباد ہی وہ سیدھے ہوئے تو ان دونوں کے ہاتھوں گردنیں تڑوا کر حلاک ہو چکے تھے تنویر سیدھا ہو کر اس باوردی آدمی کی طرف بڑھنے لگا نہیں یہ بیچارہ ملازم ہے اسے زندہ رہنے دو امران نے تنویر سے کہا یہ ہمارے ہلیے سب کو بتا دے گا اس لیے اس کی موض ضروری ہے تنویر نے کہا ہلیے تو حال میں موجود افراد بھی بتا دیں گے اسے چھوڑ دو اور نکل چلو امران نے کہا اور تیزی تیز دروازے کی طرف بڑھ گیا اور باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھنے لگے کیپٹن شکیل باہر موجود تھا آؤ امران نے کہا اور پھر وہ سب تیز سیز قدم اٹھاتے حال کی طرف بڑھتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ سب کار میں سوار اپنے اس رہاش کا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں سے جائٹو سے وہ فارمولا لینے کی غرص سے روانہ ہوئے تھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے جائٹو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا وہ اس وقت تاسکو کے ہیڈکوارٹر میں اپنے آفیس میں موجود تھا ییس جائٹو نے تیز لہجے میں کہا ہینڈری کی کار ہے باہر سٹاک ہوتیل سے دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائے گی تو جائٹو بے احتیار چونگ پڑا کیونکہ سٹاک ہوتیل میں اس نے ایڈورڈ فیشر کو ہی سیٹ آف فرمولا دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ سٹاک سے ایک کروڑ ڈالرز میں گارنٹی چیک لے آئے اور فرمولا اسے دے آئے اس وقت وہ ایڈورڈ کی واپسی کا ہی انتظار کر رہا تھا اس لئے ہینڈری کی کار سن کر وہ بے احتیار چونگ پڑا ہینڈری کیوں کار کر رہا ہے وہ ایڈورڈ فیشر کیوں نہیں آیا وہاں سے جائٹو نے اسی لئے لہجے میں کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں بوس دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری نے موجود بانہ لہجے میں کہا کراو بات جائٹو نے ہونچ باتے ہوئے کہا ہیلو باس میں ہینڈری بول رہا ہوں سٹاک ہوتیل سے چند لمحو بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ مودبانہ تھا ہاں کیا بات ہے کیوں کار کیا ہے جائٹو نے سخت لہجے میں کہا ایڈورڈ فیشر کو ہلاک کر دیا گیا ہے بوس دوسری طرف سے ہینڈری نے کہا تو جائٹو اس طرح اچھلا جیسے اچانک کرسی کی سیٹ میں کانٹے نکلائے ہوں کیا؟ کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب کیا تمہارا دماغ تو حراب نہیں ہو گیا جائٹو نے ہلک کے بل سیختے ہوئے کہا میں درست کہہ رہا ہوں بوس اسے سٹارک کے آفیس میں گردن توڑ کر ہلاک کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے ہینڈری نے کہا اوہ کیا مطلب کیا سٹارک نے ایسا کیا ہے کیا اس کی اتنی جورت ہو سکتی ہے جائٹو نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا سٹارک تو خود ہلاک ہو چکا ہے بوس دوسری طرف سے ہینڈری نے جواب دیا تو جائٹو کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات اُبھرائے کیا مطلب کیا ہوا تفصیل بتاؤ جائٹو نے کہا بوس میں سٹارک کے ہوتیل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے وہاں پولیس کی گاڑیاں دیکھی چونکہ سٹارک ہوتیل میں پہلے کبھی اس قسم کی سرگرمی نظر نہ آئی تھی اس لئے میں حیران ہوا اور پھر کار اندر لے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ سٹارک کے آفیس سے سٹارک اور ایڈورٹ فیشر کی لاشیں ملی ہیں ان دونوں کی گردنیں توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے آفیس سے سٹارک کے آفیس کا اٹینڈنٹ بھی بے ہوشی کے عالم میں ملا ہے جب اسے ہوش ملایا گیا تو اس نے پولین کو بیان دیا کہ چار ایکریمی مرد اور ایک ایک ایکریمی اوڈر سٹارک سے ملنے آئے تھے انہیں کاؤنٹر پر موجود کاؤنٹر گرل جیلسی نے ایک سپروائزر کے ساتھ بھیجا تھا یہ پانچوں آفیس میں چلے گئے پھر کچھ دیر بعد ان میں سے ایک ایک ایکریمی مرد آفیس سے نکل کر حال کی طرف چلا گیا چند لمحو بعد ایڈورڈ فیشر آیا اور وہ بھی آفیس میں چلا گیا پھر اس نے اچانک اندر سے دھماکہ اور انسانی چیخ کی آواز سنی تو اسے گڑھ بڑھ کا حساس ہوا اور وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو اس کو ضرب لگائی گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا کاؤنٹر گرل چیلسی نے بھی پولیس کو بیان دیا ہے اس کے مضابق چار ایکریمی مرد اور ایک ایکریمی عورت کا کاؤنٹر پر آئے اور انہوں نے اسے کہا کہ وہ ناراک سے آئے ہیں اور وہ سٹاک سے ایک بڑے سودے کی بات کرنا چاہتے ہیں جس پر اس نے سٹاک کو فون کیا تو اس نے انہیں آفیس بھیجنے کا کہہ دیا جس پر اس نے سپروائزر کے ذریعے انہیں آفیس میں بھیج دیا اور پھر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو حال سے باہر جاتے دیکھا چند لمحو بعد ایڈورڈ فیشر کاؤنٹر پر آیا تو اس نے سٹاک کو فون کر کے اطلاع دیر سٹارک نے اسے بھی آفیس میں بھیجنے کا کہہ دیا تو اس نے ایڈورٹ فیشر کو بھی اندر بھیج دیا کچھ دیر بعد حال سے باہر جانے والا ایکریمی مرد بیگ اٹھائے واپس آیا اور آفیس میں چلا گیا کچھ دیر بعد وہ چاروں ایکریمی مرد اور ایک ایکریمی عورت آفیس سے نکل کر حال میں پہنچے اور پھر ہوتیل سے واہر چلے گئے اس کے کچھ دیر بعد جب اس نے سٹارک سے فون پر بات کرنے کی کوشش ہی تو وہاں سے کال ہی رسیب نہ کی گئی جس پر اس نے سپروائزر کو معلوم کرنے آفیس بھیجا وہاں سے اطلاع ملی کہ آفیس میں سٹارک اور ایڈورٹ فیشر کی لاشنے پڑی ہوئی ہیں جبکہ آفیس اٹینڈن بے ہوشی کی عالم میں اندر موجود ہے اس نے پولیس کو ان پانچوں ایکریمیوں کے ہلیے بھی بتا دیے ہیں پاکنگ وائی نے پولیس کو ان ایکریمیوں کی کار کی تفصیل اور ان کے بارے میں بتایا ہے ہینڈری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لاش کی در ہے جیٹو نے پوچھا ابھی وہ سٹارک کے آفیس میں ہی موجود ہے پولیس وہاں کام کر رہی ہے ہینڈری نے جواب دیا وہاں پولیس کا انچارج کون ہے جیٹو نے پوچھا پولیس کمیشنر ہود پہنچا ہوا ہے بوس سٹارک کے تعلوبات بہت انچی سطح پر تھے ہینڈری نے جواب دیا پولیس چیف سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے جاؤ اور مجھ سے اس کی بات کراؤ جیٹو نے کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا تو جیٹو نے ریسیور رکھ دیا یہ اکریمی کون ہو سکتے ہیں یہ سب کیا چکر ہو سکتا ہے جیٹو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تھوڑی دیباس ہون کی گھنٹی بھجوٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس جیٹو نے کہا پولیس کمیشنر سے بات کریں بوس دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو میں جیٹو بول رہا ہوں جیٹو نے کہا یس راکسن بول رہا ہوں جیٹو پولیس چیف کمیشنر مجھے بتایا گیا ہے کہ ایڈورڈ فیشر تمہارا ہاس آدمی تھا لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا پولیس چیف نے کہا یہ انکواری تم کرتے رہنا پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے آدمی نے ایڈورڈ فیشر کے لباس کی تلاشی لی ہے جیٹو نے کہا نہیں ابھی تو رسمی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد لاشوں کو یہاں سے لے جائے جائے گا تلاش کا کام تو بعد میں ہوگا کیوں پولیس کمیشنر نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے آدمی ہینڈی نے ایڈورڈ فیشر کی تلاشی لینی ہے اس کے پاس میری ایک اہم چیز موجود ہے اسے ساتھ لے جاؤ جیٹو نے کہا کیا چیز ہے پولیس چیف نے چونگ کر کہا زیادہ تجسس اچھا نہیں ہوا کرتا راکسن اس لئے تجسس میں مت پڑھو جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو ورنہ تم جانتے ہو کہ تم چند لمحو بات پولیس چیف کمیشنر سے عام آدمی بناے جا سکتے ہو ویسے بے فکر رہو تمہارا انعام پہنچ جائے گا جیٹو نے کہا اوکے ٹھیک ہے جیسے تم کہو پولیس چیف نے جواب دیا ہینڈری سے بات کراؤ میری جیٹو نے کہا ییس بوس میں ہینڈری بول رہا ہوں جن لمحو بات ہینڈری کی آواز سنائی دی ہینڈری ایڈورڈ فیچر کی تلاشی لو اس کی جیب میں ایک پیکٹ ہوگا سورہ رنگ کا اس کے اندر ایک مایکرو فلم ہے وہ پیکٹ تم نے احتیاط سے لے کر فوراں ہیڈکوارٹر پہنچنا ہے انتہائی احتیاط سے وہ انتہائی قیمتی پیکٹ ہے جیٹو نے کہا ییس بوس دوسری طرف سے جواب دیا گیا جلدی پہنچو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جیٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا یہ ایکریمی کون ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کیوں سٹارک اور ایڈویڈ فیشر کو ہلاک کیا ہے جیٹو نے رسیور رکھ کر ایک بار پھر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن کافی دیر سوچنے کے باوجود اسے اس بات کا اتمنان بخش جواب نہ مل سکا وہ ابھی اس فائنٹ پر مزید سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجوچے اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس جیٹو نے کہا ہینڈری کی کال ہے بوس دوسری طرف سے اس کی پرنہ پرسنل سیکریٹری نے کہا کراو بات جیٹو نے ہون چباتے ہوئے کہا ہینڈری بول رہا ہوں بوس لنمہ بعد ہینڈری کی آواز سنائی دی کیا بات ہے کیوں کال کی ہے جیٹو نے پوچھا بوس ایڈویڈ فیشر کی جیب میں وہ پیکٹ موجود نہیں ہے ویسے اس کی جیبوں میں عام ساتھ تمام ساوان موجود ہے مگر وہ پیکٹ موجود نہیں اس لئے میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ اب کیا حکم ہے ہینڈری نے کہا او اس کا مطلب ہے کہ وہ پیکٹ سٹارک کو دے چکا سا جب اسے ہلاک کیا گیا تھا تو اسٹارک کی تلاشی لو اس کے آفیس کی تلاشی لو وہ پیکٹ وہاں موجود ہوگا اسے لے کر جلدی سے میرے پاس پہنچو جیٹو نے کہا ییس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور جیٹو نے ایک بار پھر رسیور رکھ دیا پھر تقریب بنا دے گھنٹی کے شدید انتظار کے بعد ایک بار پھر ہینڈری کی کال آگئی مل گیا پیکٹ جیٹو نے پوچھا نو بوس میں نے وہاں کی مکمل اور تفصیلی تلاشی لے لی ہے لیکن پیکٹ موجود نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو جیٹو کے ایسے محسوس ہوا جیسے ہینڈری نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کیا کہہ رہے ہو کہاں گیا وہ پیکٹ یہ کیسے ممکن ہے جیٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس ہو سکتا ہے کہ پیکٹ وہی اکریمی لے گئے ہو ہینڈری نے جواب دیا تو جیٹو بے احتیار اچھل پڑا او ایسے ہی ہوا ہوگا ان کے ہلیے کیا ہیں مجھے بتاؤ میں انہیں پاتال سے بھی نکال لوں گا جیٹو نے حلق کے بل چیہتے ہوئے کہا جب پارکنگ وائے ان کے ہلیے بتا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا وہ ہلیے میں بتا دیتا ہوں ہینڈری نے کہا جلدی بتاؤ اور تفصیل سے جیٹو نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے ہینڈری نے ہلیے بتانے شروع کر دیے اور یہ تو پاکشاہی ایجنٹوں کے ہلیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروائی پاکشاہی ایجنٹوں نے کی ہے اور وہی اصل فارمولا لے گئے ہیں لیکن انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس نکل فارمولا ہے اور اصل فارمولا ایڈورڈ فیشر سٹارک کے پاس لے جا رہا ہے تو یہ بات ہے ٹھیک ہے اب ان کا حاتمہ ضروری ہو گیا ہے جیٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل کو تین بار دبا کر چھوڑ دیا ییس باس دوسری طرف سے پرسنل سیکریٹری کی مہدبانہ آواز سنائی دی آرنل سے میری بات کراؤ جلدی اور فورا جیٹو نے چیہتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیول کریڈل پر پٹھ دیا اوہ تو یہ پاکشاہی ایجنٹوں کی واردات ہے ویری بیڈ انہوں نے ایڈورڈ کو ہلاک کر کے اور فارمولا اڑا کر ٹاسکوں کو چیلنج کیا ہے اور اب انہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی عبرتناک سزا ایسی سزا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک ماتم کرتی رہیں گی جیٹو نے انتہائی اوسیلے انداز میں بربراتے ہوئے کہا اس لمحے فون کی گھنٹی وجود تھی تو جیٹو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس جیٹو نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا آرنلڈ بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی تھی آرنلڈ تم نے پاکشاہ ایجنٹوں کی رہائش گاہ چیک کی تھی جہاں سے انہوں نے مجھے کال کیا تھا جیٹو نے کہا ییس بوس دوسری طرف سے کہا گیا کیا تفصیل ہے اس کی جلدی بتاؤ جیٹو نے کہا بوس وہ ہاسٹن کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں موجود تھے وہاں سے انہوں نے مجھے کال کیا تھا آرنلڈ نے جواب دیا ٹھیک ہے جیٹو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ہتم کر دی اور پھر چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ اٹھایا اور تیزی سے وہ تین نمبر تین بار کریڈل کو دبا کر چھوڑ دیا ییس بوس دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکریٹری کی مہدبانہ آواز سنائی دی راجر سے بات کراؤ فوراں جیٹو نے کہا اور رسیور لگ دیا چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا ییس جیٹو نے تیر لہجے میں کہا راجر بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی دی راجر اپنے گروپ کو لے کر فوراں ہافٹن کالونی کی کوٹھی نمبر اٹھارہ پہنچو وہاں پاکشاہ ایجنٹ ایکریمی روپ میں موجود ہوں گے تم نے اس کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی ییس وائر کرنی اور پھر اندھر جا کر چیک کرنا ہے کہ وہاں کتنے افراد موجود ہیں ان سب کی تلاشی لینا اگر وہاں سے سرح رنگ کا پیکٹ تمہیں مل جائے تو پھر ان بے ہوش افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دینا اور اگر پیکٹ نہ ملے تو مجھے وہاں سے فون کر کے مجھ سے مزید اضائیات لے لینا جلدی جاؤ اور تیزی سے کام کرنا جائٹو نے تیز لہچے میں کہا ییس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جائٹو نے رسیور رکھ دیا پھر طویل انتظار کے بعد فون کی گھنٹی وجہ تھی تو اس نے جھپٹ کر رسیور اٹھا لیا ییس جائٹو نے کہا راجر بول رہا ہوں بوس ہاؤسن کالونی کی کوٹھی نمبر 18 سے کوٹھی میں ایک ایک کریمی عورت اور چار ایک کریمی مرد موجود ہیں لیکن ان کے پاس اس سرح رنگ کا پیکٹ نہیں مل سکا میں نے پوری کوٹھی اور ان کے سامان کی تلاشی بھی لی لیکن ایسا پیکٹ کہیں بھی موجود نہیں ہے اب مزید کیا حکم ہے راجر نے مودبانہ علیہ جی میں کہا کیا تم نے اچھی طرح تلاشی لے لی ہے جائٹو نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا یائس بوس آپ جانتے تو ہے کہ میں کس انداز میں کام کرتا ہوں راجر نے جواب دیا ان سب کو اسی بے ہوشی کے عالم میں ہیڈکوارٹر لیا اور بلیک روم میں چارج کے حوالے کر دو میں ان کی روحوں سے بھی اگلوا لوں گا کہ فارمولا کی در ہے جائٹو نے کہا یائس بوس دوسری طرف سے راجر نے کہا اور جائٹو نے کریڈل دبا کر رابطہ حتم کر دیا پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے دو تین بار کریڈل کو پریس کیا یائس بوس دوسری طرف سے ایک پرسنل سیکریٹری کی آواز سنائی دی معلوم کرو کہ ائرپورٹ پر چیف کمیشنر آفیسر اس وقت کون ہے اور اس سے میری بات کراؤ جائٹو نے تیز لہجے میں کہا یائس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور جائٹو نے ریسیور رکھ کر انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دگرے کئی نمبر پریس کر دینے شروع کر دیے جارج بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک رہت اور بھاری سی آواز سنائی دی جائٹو بول رہا ہوں جارج جائٹو نے تیز لہجے میں کہا یائس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر جائٹو نے انٹر کام کا ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجھوٹی اور جائٹو نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا یائس بوس جائٹو نے تیز لہجے میں کہا بوس ائرپورٹ پر چیف کمیشنر آفیسر انتھونی ہے بات کریں وہ لائن پر ہیں پرسنل سیکریٹری کی مہدبانہ آواز سنائی دی ہیلو جائٹو بول رہا ہوں جائٹو نے کہا یائس انتھونی بول رہا ہوں کمیشنر آفیسر دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی مسٹر انتھونی میری پرسنل سیکریٹری نے تم سے میرا تفصیلی تعرف کرا دیا ہے یا نہیں جائٹو نے کہا یائس سر میں تو ویسے بھی آپ کا حادم ہوں حکم کریں دوسری طرف سے کہا گیا سنو اگر تم نے میرے احکمات کی تعمیل کی تو تمہیں اتنا انعام ملے گا کہ تم کیا تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں بھی لارڈ بند کر زندگی گزاریں گی جائٹو نے کہا میں سمجھتا ہوں جناب یہ آپ کے مربانی ہوگی کمیشنر آفیسر نے کہا پاکشاہ کے لیے کریئر سرویس کے ذریعے جو مال بک کرا دیا جائے وہ باقاعدہ چیک ہوتا ہے کمیشنر آفیسر نے جواب دیا تو سنو پاکشاہ کے لیے کسی بھی کریئر سرویس کے ذریعے جو مال بھی بک ہوا ہو اسے میرا آدمی چیک کرے گا میرا ایک پیکٹ چوری ہوا ہے اور مجھے اطلاع ملے ہے کہ اسے کسی کریئر سرویس کے ذریعے پاکشاہ بھیجوا دیا گیا ہے جائٹو نے کہا یہاں سے براہ راست تو پاکشاہ کے لیے کوئی فلائٹ نہیں جاتی جناب البتہ یہاں سے مال کسٹم کے بعد والنگٹن بھیجوایا جاتا ہے اور وہاں سے پاکشاہ بھیجوا دیا جاتا ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں پاکشاہ کے لیے بک ہونے والی آئٹمز کو علائدہ رکھوا دوں تاکہ آپ کا آدمی چیک کر سکے آپ کا آدمی کب ائرپورٹ پہنچے گا کمیشنر آفیسر نے کہا وہ جلدی تم تک پہنچ جائے گا اس کا نام ڈیک ہے وہ ائرپورٹ پر ہی کام کرتا ہے میں اسے حکم دے دیتا ہوں جائٹو نے مطمئن لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں ڈیک کو آپ بفکر رہے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا تو جائٹو نے اوکھی کہہ کر کریڈل دبا دی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے کریڈل کو دو تین بار دبا دیا ییس بوس پرسنل سیکریٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی ائرپورٹ پر موجود ڈیک سے میری بات کراؤ جائٹو نے کہا اور رسیور رکھ دیا اسی یقین تھا کہ پاکشاہی ایجنٹوں نے زیادہ سے زیادہ یہی کیا ہوگا کہ فارمیلہ کسی کریئر سرویس کے ذریعے پاکشاہ بھیجوا دیا ہوگا اور اگر نہیں بھیجوایا اور کسی لاکر میں یا کسی بھی دوسری جگہ رکھا ہے تو وہ ان ایجنٹوں سے یہاں ہیڈ کوارٹر کے بلیک روم میں آسانی سے سب کچھ اگلوا لے گا اس طرح وہ پوری طرح مطمئن تھا عمران اپنے ساتھوں سمیجھ سٹاک ہوتل سے نکل کر سیدھا اپنی ڈہائشنی کوٹھی میں پہنچا اور پھر اس نے تنویر کو اس کالونی سے کچھ واصلے پر کسی پارکنگ میں چھوڑ آنے کا کہا اور تنویر کار لے کر چلا گیا تو عمران نے اپنے علاوہ اپنے سب ساتھیوں کا دوسرا میک اپ کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سٹاک اور ایڈورٹ کی لاشیں جلد دستیاب ہو جائیں گی اور پھر پولیس نے نہ صرف ان کے علیہ معلوم کر لینے ہے بلکہ پارکنگ سے انہیں کار کے بارے میں بھی تمام تفصیلات موجود معلوم ہو جانی ہیں عمران صاحب کار پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو اس سے وہ اس صدارے تک پہنچ جائے گی جس سے آپ نے یہ کوٹھی اور کار لی ہے اس طرح انہیں آسانی سے کوٹھی کے بارے میں معلومات مل جائیں گی سفدن نے کہا مجھے معلوم ہے میں صرف تنویر کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ اس کا میک اپ کر کے ہم یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن اس فارمولے کا کیا کرنا ہے ظاہر ہے تاستو کا آدمی ایڈورڈ بھی وہاں مارا گیا ہے اور جب انہیں فارمولا نہیں ملا تو لا محالہ جیٹو نے ہماری تلاش شروع کر دینی ہے اس لئے ہمیں بہرحال اس فارمولے کے بارے میں پہلے سوچنا ہوگا سفدن نے کہا میرا حیال ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے ائرپورٹ پہنچے اور وہاں سے چارڈر تیارے کے ذریعے والنگٹن نکل جائیں پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوگئے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں جولیا نے کہا جیٹو نے سب سے پہلے ائرپورٹ پر ہی آدمی پونچ بھیجنے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیا ہوا ہم مختلف میں کب میں ہیں جولیا نے کہا اگر وہاں تفصیلی تلاشی لی گئی اور فلم دستیاب ہو گئی تب عمران نے کہا تو جولیا نے بے احتیار ہونٹ بینچ لیے پھر تم نے کیا سوچا ہے چند لمحوں کی ہاموشی کے بعد جولیا نے کہا میرا حیال ہے کہ ہمیں اس کریئر سرویس کے ذریعے بھیجوا دینا چاہیے سفدر نے کہا نہیں کریئر سرویس پر اگر ٹاسکو کا نہیں تو بلیک سرویس کا بیرحال ہولڈ موجود ہے اور فارمولہ ایک بار پھر بلیک سرویس کے ہاتھ لگ سکتا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کال بیل کی آواز سنائی دی تنمیر ہوگا سفدر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد سفدر اور تنمیر دونوں اندر داخل ہوئے کیپٹن شیل تم تنمیر کا میک اپ کر دو ورنہ اگر میں نے اس کا میک اپ کیا تو تنمیر کو شکایت ہوگی عمران نے کیپٹن شیل سے محاطب ہو کر کہا شکایت ہوگی کیوں جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس لیے کہ میں نے بہرحال اپنے رکیب روز سفید کو روسیا ہی بنانا ہے عمران نے کہا تو سفدر بے احتیار ہس پڑا میں تو جب بنوں گا تو بنوں گا تم تو پہلے سے ہی بنے ہوئے ہو تنمیر نے بھی حلافی توقع مسکراتے ہوئے جواب دیا کیونکہ عمران نئے میک اپ میں قدر ساونے رنگ کا ایکریمی تھا یہ محلوت نسل کا رنگ تھا جو عب ایکریمیا میں عام نظر آتا تھا اور اور تنمیر نے اسی وجہ سے عمران پر چوٹ کی تھی اور شاید اسی وجہ سے عمران کی بات پر اس کا موڈ حراب نہ ہوا تھا یہی تو اصل بات تھی جو تم نہیں سمجھ سکے اور تم نے دیکھا نہیں کہ جولیا سفید فارم ایکریمین ہے اور سفید فارم ایکریمی لڑکیاں اس رنگ کی دیوانی ہوتی ہیں اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ شاید اس طرح بہار آ جائے اور تمہارا میک اپ بھی سنداز میں کر کے میں اپنا بنا بنایا سکوپ تو ہتم نہیں کر سکتا تھا عمران نے جواب دیا تو سب بے احتیار ہس پڑے یہ تو اس میک اپ میں تم انتہائی برے لگ رہے ہو جولیا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا جبکہ کیپٹن شکیل تنویر کو اس دوران ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ اس کا میک اپ تبدیل کر سکے ارے ارے کہیں میں تمہارے چہرے کے میک اپ کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھوں کے لینڈز تو نہیں بدل دیئے عمران نے پریشان ہو کر کہا اس بار جولیا بھی سفدر کے ساتھ ہس پڑی آپ نے بتایا نحیم ران صاحب کہ آپ کا پروگرام کیا ہے سفدر نے کہا ہاں اب بہتر ہے کہ میں اپنا پروگرام بتا دوں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ فارمولا کریئر سرویس کے ذریعے نہیں بھیجوایا جا سکتا ورنہ اگر ٹاسکوں نہیں تو بلیک سرویس کی تحمیل میں پہنچ سکتا ہے اور یہاں چونکہ سفارت آنا نہیں ہے اس لئے سفارت آنے کے ذریعے بھی فارمولا یہاں سے باہر نہیں بھیجوایا جا سکتا چارٹر تیارے یا عام تیارے سے جانے میں بھی حدشات موجود ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے اگر تلاشی لے لی گئی اور فارمولا ضبط کر لیا گیا تو ہم وہاں کچھ بھی نہ کر سکیں گے تیارے سے ہٹ کر ٹرین یا بس کے ذریعے بھی یہاں سے نکلا جا سکتا ہے لیکن وہاں بھی ٹاسکوں کے آدمی حملے کا حطرہ ہے اس کے علاوہ پوری شہر میں ٹاسکوں کے آدمی ہماری تلاش میں ہو سکتے ہیں ان سب باتوں کو سامنے لگ کر میرے ذہن میں ایک فارمولے کی حفاظت کا ایک ہی پلان آتا ہے کہ ہم اس فارمولی کو اس کوٹھی میں کسی جگہ چھپا کر ہوتھ تیارے کے ذریعے یہاں سے چلے جائیں ظاہر ہے کہ اگر وہاں تلاشی لی بھی گئی تو بھی ہمیں کوئی فکر نہ ہوگی اور پھر ہم میں سے کوئی بھی اکیلا کسی بھی میک اپ میں آ کر ہموشی سے یہاں سے فارمولا لے کر جا سکتا ہے سفتر نے کہا یہ ٹاسک اور بلیک سرویس دونوں یہاں ہاسی با اثر تنظیمیں نظر آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ائرپورٹ پر آہار آدمی کی تلاشی لی جائے اور مائیکرو فلم بڑی آسانی سے چیک کی جا سکتی ہے البتہ اس قسم کی تلاشی زیادہ عرصے نہیں لی جا سکتی ہے اس لیے دو تین روز بعد آسانی سے ہم فارمولا لے کر نکل جائیں گے عمران نے کہا پلان تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح بیرحال فارمولا اور بیرحال رسک میں ہی رہے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں بیرحال کی رسک نہیں لینا چاہیے جولیا نے کہا نہیں عمران صاحب درست کہہ رہے ہیں ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب اس فارمولے کو ایسی جگہ چھپائیں گے کہ وہاں کسی کا حیال تک نہ جائے گا اور میرا حیال ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے سفدر نے کہا اگر تم بھی عمران کی حمایت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے جولیا نے کہا تو پھر تنویر اور کیپٹن شکیل کی واپسی تک میں یہ کام کر ڈالو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور ٹیز ٹیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا پہلی بار میں نے عمران کو اس قسم کا پلان بناتے دیکھا ہے حالانکہ یہ لوگ ایجنٹ بھی نہیں ہیں آپ سے بدماش ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کے ذہن میں ایسے حدشات ہو جن کا ذکر کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا ہو سفدن نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہیلا دیا اسی لمحے تنویر اور کیپٹن شکیل بھی واپس آگئے تنویر کا میک اپ تبدیل ہو چکا تھا